موسیقی کر پائیں گے تیجس ایکسپریس سے سفر کی رایا ہوا تین گنام مہدہ جیسے جیسے تیجس ایکسپریس ٹین پٹھلی پر افتار پکر رہی ہے ویسے اس کی چلچہ تیج ہو رہی ہے تمام آدمینک شدہوں سے لیس دیس کی پہلی پرائیویٹ ٹین تیجس ایکسپریس ڈلی سے لخنو کے بھی چار اکٹوبر سے چل رہی ہے پہلے دن اس ٹین سے سفر کرنے والی آترے بہت خوش نظر آیا تھے وہ نے کہا کہ ٹین کے اندر فلائٹ جیسے سویدہ ہے اور لخنو سے ڈلی کے بھی سفر بہت آنند ڈائک رہا ہے اور اس ٹین میں ہائی آئر سی ٹی سی نے میلہ کمچاری پر نفت کیا ہے جو سفر کے دوران یہ آتیوں کے سواگت کے تر پر رہتی ہیں آگے رہتی ہیں لیکن تیجس کی بکنگ جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں اسی سپیسے اس کے قرائے میں بھی اچھار آ رہا ہے خاص کر دیپاولی کے لیے تیجس کا قرائے فلائٹ کے قرائے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے مطلب اس کارپوریٹ میں ٹین میں ڈائنمک قرائے سسٹم لائے ہو جیس وجہ سے بکنگ بڑھنے کے ساتھ یہ قرائے بڑھ جاتا ہے فیشٹیول سیزن خاص کر دیپاولی پر تیجس کا قرائے قریب تین مونت جیادہ ہو گیا ہے جو بھی فلائٹ کے قرائے سے بھی زیادہ ہے اس کے علاوہ مانگ بننے کے ساتھ رازدہانی ستاب دیو دورنٹو جیسے پریمینٹ ٹینوں میں ڈائنمک چارج لابی ہونے کے بعد جو تدھی قرائے دے کر لوگوں نے اگزرویشن قرار رکھا ہے دیپاولی سے ٹھیک پہلے 26 اکٹوبر پر نئے دیلی سے لخنو کے بیچ ابھی بکنگ پر چیئرکار کا قرائے تین ہزار دو سو پنچانگوے روپے تک پہنچ گیا ہے جبکی چیئرکار کا سبھارم قرائے 1280 روپے ہے اس طرح سے چیئرکار کے قرائے میں 25 روپے دائنمک چارج لیا جا رہا ہے وہیں دیلی سے لخنو کے بیچ تیجس ایکسپریس ٹین میں ایکجیکیوٹی سٹیرکار کا سامان قرائے 2450 روپے جبکی دیپاولی سے پیادے 26 اکٹوبر وہ ٹکر کا قرائے 4570 روپے تک پہنچ گیا ہے اس میں دائنمک چارج کے روپ میں 2120 روپے لیا جا رہا ہے تیجس ایکسپریس میں کھل 7550 روپے تک پہنچ گیا ہے ٹرین میں ایک ایکجیکیوٹی کلاس ہے جس میں کھل 56 روپے تک پہنچ گیا ہے کھولے چیئرکار جس میں پرتیک میں 78 روپے تک پہلی بار آئی آر سے ٹیسی نے اس ٹرین میں یادر کرنے اور یادری کے لیے فیلے 25 لاکھ روپے کا بیما دیا ہے ریل یادری کو آکرشت کرنے کے لیے بیما کے ساتھ ساتھ ٹرین میں اگر دیر ہوتے تو اس کی بھرپائی کے لیے محابیہ دینے کا بھی پراغدھان کیا گیا ہے ٹرین اگر ایک گھنٹے لیٹ ہوتی ہے تو یادری کو 100 روپے کا محابیہ دیا جائے گا وہیں دو گھنٹے زیادہ لیٹ ہوتی ہے تو پرتیک یادری کو 250 روپے دیا جائے گا تیجس ایکسپریس کو 200 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے چننے کے لیے تیار کیا گیا ہے لکھنوں سے دلی کے لیے اس میں ایسی چیئرکار کرایا ہے اس میں ایسی چیئرکار کے لیے ایک ہزار دو سو پچھاسی رفتار سے چیئرکار کے لیے ایک ہزار دو سو پچھاسی رفتار سے چھوڑ کر ہفتے میں چھے دن چلے گی لکھنوں سے دلی کے بیچ پانسو بارہ کلومیٹر کے دوڑی تیرکنے میں سے چھے گھنٹے پندر منٹ لگتے ہیں لکھنوں سٹیشن سے تیجس سوہ چھے دس بجے چلتی ہے اور دن میں بارہ پچیس بجے نئے دلی پہنچاتی ہے ٹرین نئے دلی سے سام تین بچ کے پانس تیس منٹ پہ چلتی ہے اور اسی رفتار سے رات کو دس پانچ بجے لکھنوں پہنچتی ہے ٹرین بیچ میں صرف کانپو اور گازی آباد میں ہی رکھتی ہے گرتلا بے کی مومبائی اور گوگا کے بیچ میں پچھلے سال مائی میں پہلی تیجس ایکسپریس چلنی سرو ہوئی تھی مارچ دو جنمیس میں دوسری تیجس ایکسپریس چلنے سے مدیر کے بیچ چل رہی ہے تیسی تیجس ایکسپریس چلنے سے مدیر کے بیچ شروع ہوئی ہے آپ کیا لگتا ہے تیجس کا ایسا سوشٹم بنا ہے کرایا وصولنے والا جیسے اس کی مانگ گرے گی اس کے ہر سیر کا کرایا برتا جائے گا یہ سرکار ایک نیا فارمولا ہے تیک ہے اس سیر سے تین بنا فائدہ کمانے کا آپ کیا لگتا ہے کرایا اس کو کم کرنا چاہیے ایسا ہی رہنا چاہیے اپنا کمن کر کے جروع بتائیں آپ کیا لگتا ہے